آج کی ویڈیو میں آپ کو لطا دی کے ڈاگ کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لطا دی اب ہم سب میں نہیں رہی اور ان کے جانے کے بعد جہاں ہم سب دکھی ہیں وہیں اب لطا دی کے ڈاگ کے ایک ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے جس میں ڈاگ لطا دی کو کتنا مس کر رہا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے لطا دی کا سانگ ٹی وی پر سنتے ہی یہ ڈاگ بھاگ بھاگ کر آتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور لطا دی کو یاد کرنے لگتا ہے ٹی وی پر لطا دی کا فیمس سانگ اے چاند کل جو آنا چل رہا ہے اور یہ ڈاگ پوری طرح لطا دی کو یاد کر کے رو رہا ہے اور لطا دی کو دھون رہا ہے لطا دی اینیمن لور تھی اور وہ جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ ہمیشہ ہی جانوروں کے لیے کچھ کرنے کا کہا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ جس طرح انسانوں کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح ان بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کے پاس اس کے علاوہ بھی ایک ڈاگ تھا جس کا نام انہوں نے بٹو رکھا ہوا تھا اور لطا دی اس سے بھی بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ ڈاگ بھی لطا دی سے بہت زیادہ کلوز تھا لطا دی کے سونگز کو جو بھی سنتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ حال اس ڈاگ کا بھی ہے یہ لطا دی کا سونگ سنتا ہے اور وہ اس پر ایسے جادو کرتا ہے کہ وہ رونے لگ جاتا ہے اور وہ لطا دی کو دھونتے رہتا ہے لطا دی جہاں بھی ہوں گی اتنا پیار دیکھ کر ضرور خوش ہوں گی اور انہوں نے اپنی لائف میں ایسا کچھ کر دیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی آج بھی سب انہیں یاد کرتے ہیں اور جب جب کوئی ان کا سونگ سنے گا انہیں اسی طرح یاد کرے گا آئیے آپ کو بھی لطا دی کے ڈاگ کی یہ ویڈیو دکھاتے ہیں لطا دی سکس فیبری کو ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی مگر آج بھی وہ ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے اور آنے والی زندگی میں بھی وہ ہم سب کے دلوں میں زندہ رہیں گی آپ کو لطا دی کے ڈاگ کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا